ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں این ممکن ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں این ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن وہ بزد رہا بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اپنی زد سے باز آ جاؤ وگرنا نقصان اٹھاؤ گے لیکن وہ شخص نہ مانا بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی ہی اجازت فرام کی ہے اگلے روز وہ آزمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آن کھڑا ہوا اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا اس میں سے بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آن گرا مرغ فورا اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا کتے نے کہا کہ تم نے زیادت ہی کی ہے تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لئے چھوڑ دیتے تو میں ایسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا مرغ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا اس شخص نے مرغ کی بات سن کر فوراں گھوڑا بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اگلے روز مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا حضم کر لیا اور کتے نے پھر شکوا کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا مرغ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہم کنار ہو گیا لیکن تم فکر نہ کرو کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھا لینا اس شخص نے خچر بھی فوراں بیچ دیا تیسرے روز دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور کتوں اور بھیکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا اس شخص نے فوراں غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا اگلے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوا کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے مرغ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے مرغ نے مزید کہا کہ اے کتے تم فکر نہ کرو کل مالک بزاتے خود مر جائے گا اس کے لوحقین گائے زبا کریں گے اور تم خوب مرغن غزہ کھانا اس شخص نے جب مرغ کے موں سے اپنے موت کی خبر سنی تو فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا نہیں ٹلتی لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزا کی کیفیت تاری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گناہگار کی خطہ معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے بلکہ مردوں کو زندگی عطا کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ دنیا تو فانی ہے اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا اس لیے تو اسے عبدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی اپنا رحم فرما امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدق جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور کلہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ